ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے ہمارے آقا کے سامنے آئے اللہ کی رسول نے فرمایا عمر تم روتے کیوں ہو عمر رونے کی کیا وجہ حضرت عمر فرماتے کہ اللہ کی رسول دروازے پر ایک شک شک کھڑا ہے دروازے پر ایک شک شک یہاں پر نہیں وہ تمہیں حضرت عمر کا قصہ سنا رہا ہو دروازے پر ایک شک شک کھڑا ہے حضرت عمر فرماتے اللہ کے رسول دروازے پر ایک شک شک کھڑا ہے اور اس کی باتوں نے مجھے رولایا ہے آپ خود بھی اس کی باتیں سن لیجئے وہ نوجوان دروازے پر کھڑا ہے اس کی باتوں نے مجھے رولایا ہے آپ خود اس کی باتیں سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس نوجوان کو اندر گلاؤ وہ نوجوان کیا باتیں کہنا چاہتا ہے وہ نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول بہت بڑا گنے گار ہوں اللہ کے رسول بہت بڑا گنے گار ہوں میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی ہے اللہ کے رسول مجھے اللہ کے عذاب سے ڈل لگتا ہے اللہ کے کہر سے ڈل لگتا ہے کیا اللہ میرے گناہ کو ماف کرے گا میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے ہمارے آقا نے فرمایا کہ تُو نے شرک کیا ہے وہ کہتا ہے نوجوان کہ اللہ کے رسول میں نے شرک سے بھی بڑا گناہ کیا ہے ہمارے آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے وہ نوجوان کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول میرا گناہ تو پوری کائنات سے بڑا ہے اللہ کی کرسی سے بڑا ہے اللہ کے عرش سے بڑا ہے پھر ہمارے آقا نے پوچھا کہ نوجوان تیرا گناہ اللہ کی ذات سے اللہ کی مغفیرت سے بڑا ہے وہ نوجوان کہتا ہے نہیں اللہ کی مغفیرت تو میرے گناہ سے بڑی ہے اللہ کی ذات تو میرے گناہ سے بڑی ہے پھر ہمارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا اللہ اللہ کے سامنے رو لے اللہ تجھے معاف کر دے گا لیکن اللہ کے رسول نے پوچھا بتاتو سہی تو نے گناہ کیا کیا وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول بہت شرم آتی ہے میں آپ کے سامنے گناہ بیان نہیں کر سکتا ہوں بہت شرم آتی ہے ہمارے آقا نے پھر فرمایا کہ بتاتو سہی تو نے گناہ کیا کیا میرا اللہ سب ماف کرنے والا ہے وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول میں کفن چوری کا میرا کاروبار تھا کفن چوری کا سات سال سے میں یہ کاروبار کرتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو کبر میں جاتا تھا کبرستان میں راک کو جاتا اور کفن کو چور کے لے آتا اور اسی کو بیشتا اور اسی سے کماتا تھا اللہ کے رسول سات سال تک میں یہ کاروبار کرتا رہا ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک انساری لڑکی کا انتقال ہوا میں کفن چورنے کے لیے کفن چوری کرنے کے لیے قبرستان میں گیا میں نے اس انساری لڑکی کا کفن چورا لیا اور میں کفن چورا کے جانے لگا تو شیطان مجھ پر گالی با گیا اور شیطان نے مجھے یوں بڑھکایا کہ اس کے ساتھ زینہ کرنا چاہیے اللہ کے رسول میں اس لڑکی کے ساتھ زینہ کر بیٹھا مردہ تھی اللہ کے رسول قبر میں اس کے ساتھ میں نے ایسی گندی عرکت کر لی ہے پھر میں جانے لگا تو وہ لڑکی کور میں سے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے نوجوان تُو نے مجھے اللہ کے دربار میں ننگی ہو کر کھڑے ہونے پر مجبور کیا ہے کل قیامت کے دین سے خوف نہیں ہے اللہ کا عذاب کا تجھے ڈر نہیں ہے اللہ کی پکڑ کی تجھے ڈر نہیں ہے تُو نے مجھے ناپاک کر دیا کل قیامت میں اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا اُس سب سے تمام کے تمام لوگوں گے کیا میں اللہ کے سامنے ننگی آؤں گی کیا اللہ کے سامنے میں ناپاکی کی حالت میں آؤں گی اللہ کے رسول اتنی بات سنتے اور رو پڑے اور اُس شخصہ کی طرف بٹی پھیک دی کہ چلا جائے آہ سے تیری کوئی مغفیرت نہیں ہے تیری کوئی مغفیرت نہیں ہے تُو تو جہنم کے قابل ہے تُو تو آگ کے قابل ہے تیرا بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے دوستوں میرا اللہ بڑا کریم ہے ارے کہو نے اللہ کریم ہے یا نہیں میرے دوستوں اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے وہ نوجوان چلا جاتا ہے چالیس دن تک پہاڑوں میں رہتا ہے اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے چالیس دن تک مارا مارا فرتا ہے چالیس دن کے بعد جب اُس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اللہ اگر تجھے میری توبہ قبول ہے اور اگر تُو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے تو اس معافی کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دے دے اور اگر تُو مجھے معاف کرنا نہیں چاہتا ہے تو کوئی آگ بیج دے اور مجھے یہیں پر ختم کر دے مجھے یہیں پر جلا دے ارے میرے پیارے دوستو یہ دعا کر رہا ہے جبریل امین حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جبریل نے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو عرصہ سے سلام کہا ہے میرے محبوب کی شان تو دیکھو جس کو عرصہ سے اللہ کے سلام آتے ہو پھر جبریل نے پوچھا کہ میرے محبوب اللہ نے پوچھا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ لینا کہ میرے بندوں کو تم نے پیدا کیا ہے میری مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمام مخلوق کو مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے پھر جبریل نے سوال کیا کہ میرے محبوب میرے اللہ نے پوچھا ہے کہ میرے بندوں کو میری مخلوق کو تم رزقہ دیتے ہو یا اللہ رزقہ دیتا ہے ہمارے آقا نے جواب دیا کہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ رزقہ دیتا ہے پھر جبریل نے پوچھا کہ میرے محبوب میرے بندوں کی میرے مخلوق کی توبہ تم قبول کرتے ہو یا اللہ قبول کرتا ہے ہمارے آقا نے جواب دیا میری توبہ اور تمام مخلوق کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے پھر جبریل نے فرمایا جبریل جبریل فرماتے اللہ کے رسول وہ نوجوان کے اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے آپ بھی خوش ہو جائیے اور آپ بھی اس کی طرف رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے اس نوجوان کی مغفرت ہو گئی ہے تو میرے پیارے دوستوں دیکھو اللہ کتنا کریم ہے اگر کوئی آدمی میں نے کل اثر بعد ایک بات بتلائی دی شاید آپ لوگوں کو بڑا ڈر محسوس ہو اللہ کی رہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے اللہ معاف نہ کرے دنیا میں کتنا بڑے سے بڑا گناہ کر لو لیکن اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے سامنے بہا لو اللہ معاف کر دے گا